جتنے تبلیغ جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں اور ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لسٹ ناموں کی حکومت نے دی ہے ان کو کارنٹین میں رکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو تعاون کرنا ہے اور پریشان مت ہوئیے نا امید ہرگز مت ہوئیے یاد رکھیے جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو وہ اللہ کی ذات تھی جس نے خون کے لطوے سے ہم کو ہماری ماں کے پیٹ میں ہم کو زندگی بخشی اس نے ہم کو نو مہنے ہماری ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد ہم کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا اللہ کے حکم سے ہم زندہ رہنے والے ہیں مگر دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ حفاظت بھی کرنا جان کی حفاظت بھی کرنا یہ بھی تعلیمات ہے کہ ماں ختمت کریے آپ جذبات میں آ کر یہ بول دینا غلط ہے یاد رکھئے جو مسلمان میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت سے مگر اگر خدا نہ خواستہ میرے ذریعے سے کسی اور کی موت ہو جاتی ہے اگر میرے ذریعے سے کسی کو اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ بتائیے کیا جواب دیں گے آپ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو رکھئے ہاتھ ہوتے رہیے اور پریشان ہرگز مت ہوئیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت تلنگانہ کی حکومت ہو چاہے کسی ریاست کی حکومت ہو چاہے کسی بی جے پی کی سرکار کیوں نہ ہو ہم کو ان کا تعاون کرنا چاہیے ان کے بتائے پریکوشنز کو اپنانا چاہیے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے مگر اس وقت پر جب پورے ملک میں اس کوویٹ کی بیماری وبا اپنے روز پر ہے میری آپ سے وزارش ہے کہ ہم کو تمام پریکوشنز پر اختیار کرتے ہوئے اس کو خاتمہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اس ملک کو اس میں جو انبات ہو رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو اس کوویٹ کو اس وائرس کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ تعالی جو غیر یقینی قیفیت جو پریشانی ہے اللہ اس کو جلس سے دور فرما دے